اسلام علیکم ناول شروع کرتے ہیں بے ساختہ پارٹ نمبر ٹو اب آہلہ اور حازم ساتھ ہو اور آپس میں چونچے نہ لڑائیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا آہلہ نے سونگ پلے کیا کیونکہ اسے سونگ سننے بغیر ٹریبلنگ میں مزہ نہیں آتا تھا اور یہاں حازم ویسے تو چلو کبھی کبار سن بھی لیتا ہوگا لیکن آہلہ کے ساتھ ہونے پر اسے سونگ زہر لگتے تھے کیونکہ آہلہ کو جو پسند تھے آہلہ نے جیسے سونگ پلے کیا آہلہ نے ویسے ہی آف کر دیا ایسا تیسری بار ہوا جاہل انسان کیا مسئلہ ہے تمہیں کیوں تنگ کر رہے ہو اب اگر تم نے میوزک بند کرنے کی کوشش کی تو میں نے تمہارا ہلیا بگاڑ دینا ہے آج کی میٹنگ اٹن کرنے کے قابل نہیں رہو گے دھمکی اثر کر گئی آہلہ نے اپنی ایک بار پھر میوزک پلیئر کی طرح بڑھتے ہوئے ہاتھ روک لیے چہرے پر سخت بیزاری تھی ابھی تک اس نے اپنا رات والا بدلہ بھی نہیں لیا تھا کہ اب ایک اور دھمکی مل گئی تھی وہ ہمیشہ بدلہ لینے کے چکر میں آہلہ کے نئے حملے کا شکار ہو جاتا آہلہ اب سونگ پلے کر چکی تھی جس کی وجہ سے آہلہ انتہائی بیزاری پر کا شکار تھا سونگ کے لہرے کچھ یوں تھے تُو سفر میرا ہے تُو ہی میری منزل تیرے بنا گزارا اے دل ہے مشکل تُو میرا خدا تُو ہی میری دعا تیرے بنا گزارا اے دل ہے مشکل گانے کے بول دونوں پر اثر کر رہے تھے کار میں خازم کے کلون کی مہک اور کھنکی میں بدلتے موسم کی ایک خوبصورت صبح کار کے اندرونی ماحول کو سہر انگریز کر رہی تھی اس سے ماحول میں فسو اور سہر پیدا ہوتا اور دونوں کے دل کی دھڑکنوں کا ارتشاش مزید بڑھتا اور دونوں کسی نئے سفر پر یا یوں کہلے کے محبت کے سفر پر غمزن ہوتے آزم نے بے ساختہ چہرے پر چلانے والی مسکرہت سجائے اپنی موں سے یہ بکواس پھوٹی اوہو آئیلا میڈم کیا سونگ کلیکشن ہے آپ کی آپ مجھے بتا دیتی کہ آپ مجھ سے اپنا خوبصورت اظہار محبت کرنا چاہتی ہو میں کبھی مداخلت نہ کرتا آئیلا کا موں کھلے کا کھلا رہ گیا اس نے فوراں اپنے پہلے گانے بند کیے اور کہا اے حازم کے بچے دماغ تو سٹھ ہے تمہارا یہ کیا کل سے بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو آنے دو ماما بابا اور فرحان بھائی کو عمرے سے تمہاری تو اچھی خاصی کلاس لگوانی پڑے گی آئیلا کی ساری فیملی عمرے پر گئی تھی آئیلا اگزام کی وجہ سے نہیں گئی اس کی فیملی کو گئے اٹھارہ دن ہو چکے تھے اور اگزام بھی ختم ہو چکے تھے روزانہ اسے اپنی فرین ماہرہ اس پر کرنے آتی لیکن آج ماہرہ کے کسی کام کی وجہ سے یونیوریسٹی نہیں جا رہی تھی اور سو آئیلا نداد چاچی یعنی حازم کی امی کو بتا دیا تھا اس لئے اسے حازم کے ساتھ آنا پڑا اور اب اس بددماہ کی الٹی سیدھی باتوں کو برداشت کرنا پڑا رہا تھا ایک لمحے کو اس نے سوچا کہ اس سے اچھا تاکہ میں میٹرو بس میں چلی جاتی مگر اب افسوس کیا کیا جا سکتا تھا سلسلہ کلام وہی سے جڑا گیا جہاں سے آئیلا نے توڑا تھا کیا کہہ رہے ہو تم میری کلاس لگواؤگی دھیان سے رہنا کہیں تمہاری اپنی کلاس نہ لگ جائے اور کچھ انیکسپیکٹی ٹریجڈی نہ ہو جائے تمہارے ساتھ حازم نے مینی خیز لہجے میں ایک نرم مسکرہت آئیلا کی طرف اچھالتے ہوئے کہا آئیلا کا اس کی ان الٹی سیدھی باتوں پر حیران ہونا جائز تھا کیونکہ حازم صاحب خود ہی اپنی کئی باتوں پر حیرت زدہ تھے اوہ تو تم اب مجھے دھمکی دوگے آئیلا نے تنزیہ لہجے میں پوچھا آئیلا میڈم میں آپ کو دھمکی دوں گا نہیں بلکہ دے چکا ہوں حازم نے آئیلا کی پریشان ہوتی شکل سے محفوظ ہوتے ہوئے کہا اب واقعہ ہی آئیلا کو تشویش ہو رہی تھی کہ نہ جانے وہ کیا کرنے والا ہے اچھا یہ سب چھوڑو بس مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں آدم میری میٹنگ ہے اس نے سادہ لہجے میں پوچھا وہ تم جس طرح اڈرس اپ ہوئے ہو ایسے کسی خاص موقع یا میٹنگ وغیرہ میں ہی ہوتے ہو آئیلا نے گڑھ بڑھا کر جلدی سے جواب دیا آزم کے چہرے پر شرارتی مسکرہ توڑ پڑی اوہو تو تم مجھے اتنا ابزرو کرتی ہو ہائی اللہ میں اتنا ایمپورٹن ہوں تمہارے لیے اس بڑے مزے لے کر کہا اسے اپنے سب حساب برابر ہوتے نظر آ رہے تھے آئیلا کی بند ہوتی بولتی نے اس کے اندر تک کی خوشی پھیلا دی ویسے تو وہ کچھ نہیں کہنا چاہ رہی تھی یا یوں کہہ لے کہ اس سے پہلے وہ کہتی کچھ یونیورسٹی کا گیٹ سامنے تھا وہ جلدی سے اتر کر گیٹ کی طرف بڑھ گئی حازم بھی اپنی میٹنگ ڈسٹینیشن کی طرف بڑھا ساتھی ساتھ آئیلا کے سارے بدلے لینے کے لیے ایک آلہ قسم کا آئیڈیا پر گھور و فکر پکر رہا تھا آخر کو آئیلا کی بولتی بند کرانے کی زبردست ٹیکنیک پلس ٹرک اس کے ہاتھ آئی تھی اس کو تو آئیڈیا پر عمل ہونے کے نتیجے میں ہی آئیلا کے متوقع حالات سوچ سوچ کر مزہ آ رہا تھا اب بس اسے تایا تائی کے آنے کا انتظار تھا